ایسی اategیم کر رہا ہوتا ہے ابھی پانچ منٹ پہلے یہ توрушہ امید کم انہی ہے میں احسی tedیے نہیں آپ سے پہلے پڑے لوگوں نے لگایے اتنا بڑا فروڈ ہے ویسٹ کا کے بانعدین سانی رکوک اب پھر پانچ منٹی صاحب ذرا غور کریں زمین یہ دھرپی مائجن بڑے اچھے گلوکار ہیں ہمارے ممتا حلی صاحب ان کا نام ہے اور مجھے حسن صاحب پتا یہ لگا ہے کہ جو آپ کے فیوریڈ اور ہمارے سب کے فیوریڈ نصرہ ستیلی خان صاحب ہیں آخری تین سال انہوں نے ان کے ساتھ گزارے آپ کے لائل پور میں صاحب آباد میں نہیں لاہور میں وہ کیا ایکسپیرنس رہا آپ گاؤں کے ساتھ درستور صاحب وہ تو بتائیں ایکسپیرنس رہی بہت اچھا رہا ہے میرا تو خان صاحب صاحب جانگی زیادہ وقت میں نے گزارا ہے تقریبا کوئی چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ چودہ گھنٹے میں خان صاحب کی ساتھ کمپوزیشن جب کرتے تھے اکبال نکی بی فرسی خان صاحب سب کو جانتے ہوں گے اکبال نکی بی فرسی خان صاحب میرا تو وہ بچپن کا دورستہ ہو اچھا گوان کے گھر میں پلا پڑا ہے بڑا سیکسپیرنس رہاں کی ساتھ کیا آپ ان کے باقاعدہ شاگر تھے نہیں جو سو کہتے وہ مجھے گانے کو شوق بلکل نہیں تھا لیکن بہت زیادہ وہ آئیڈل تھے نہیں تو کس چکر میں چپک لیا آپ ان کے ساتھ آپ کیا آپ کو ایکسڈنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے بیج میں لاجتے ہیں یا وہ آپ اوپر گردیا موزک 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 لبر تھا بہت زیادہ میں انسپائر فرسی موزک سے اچھا سن سن کے سن سن کے پھر تھوڑا ان کے سامنے ان کے ساتھ گیا کچھ نہیں جی میں نے کچھ نہیں ان کے حضور میں ساون کی بھیگی راتوں میں جب پھول کھلے بر ساتوں میں جب چھیڑے سکھیاں باتوں میں میں نو یادا تیری آہاں دیاں میں نو یادا تیری آہاں دیاں میں نو یادا کب تک تم اوپر دیس رہوگے آوگے ناخت لکھوگے میں گھٹ گھٹ کے جان دے دوں گی پھر تم کس کو جان کہوگے ڈھونڈوگے جنگل بیلے میں ہر بستی میں ہر میلے میں گاؤگے یہی اکیلے میں میں نو یادا یں ی ڈال دور ڈال